دوستو اب تک آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ میں پانچ میچز ہو چکے ہیں مگر جو غیر ملکی کرکٹرز ہیں وہ جہاں کے انتظامات سے خوش نہیں ہیں اور ایک سٹار کرکٹر نے نام لیا بغیر یہ بولا کہ انڈین کرکٹرز کو بہت فائدہ مل رہا ہے فسیلیٹیشن مل رہی ہے جبکہ ہم فسے ہوں میں ہمیں لوجسٹیکلی بہت پرابلمز کریئٹ ہو رہی ہیں اور اس چیز کے لیے تین ٹیموں نے کمپلین بھی کی ہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے جس میں سے ایک ٹیم کے افیشل نے پبلی کے لیے آ کر یہ کہا ہے کہ ہاں ہم نے اس معاملے پر آئی سی سی کو کہا ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے اب میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں سیلنکا ٹیم کو اپنے ہوتیل میں پہنچنے کے لیے ایک گھنٹہ چالیس منٹ لگتے ہیں پاکستان ٹیم کو اپنے ہوتیل سے سٹیڈیم جانے کے لیے چالیس منٹ لگتے ہیں ٹیم انڈیا کو اپنے ہوتیل سے پریکٹس منٹ تک جانے کے لیے 14 یعنی 14 منٹ لگتے ہیں تو یہ ڈیفرنس ہے صرف میں آپ کو یہ ٹریولنگ ڈیفرنس بتا رہا ہوں اور امریکہ میں ہوتیل تھوڑے دور دور رکھے ہیں کچھ ٹیموں کے اور ایک بات صاف ہے کہ ٹیم انڈیا کو جو ہوتیل ہے وہ الگ ہے باقی ٹیموں کے الگ ہیں اور اس کے اوپر صرف ہوتیل کی بات کو لے کے معاملہ نہیں ہے سلنگکن ٹیم کو ٹریول اتنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کا ایک پریکٹس سیشن جو ہے وہ کینسل کرنا پڑا جب انہوں نے ساؤتھ فریقہ کے خلاب میچ کھیلا تو پوسٹ میچ میں جو میڈیا ایکٹویوٹی ہے وہ شوٹ رکھنی پڑی کیونکہ ان کو ٹریول کرنا تھا سلنگکا واہی ٹیم ہے جس کو چار میچیز بلکہ دوسری ٹیم ہے پورے ورلڈ کپ میں جس کو چار میچیز چار وینیو میں کھیلنے ہیں ٹیم انڈیا کو چار میچیز دو وینیو میں کھیلنے ہیں جس میں سے تین میچیز ایک وینیو یعنی نیو یارک کے اندر کھیلنے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ بھی اچنی رائت ضرور بڑھتی گئی ہے مگر میوز کے مطابق ساؤتھ افریقہ نے بھی کچھ کمپلین کی ہیں کہ لوجسٹیکلی ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں ساف ہے کہ جو فسلیٹیشن ٹیم انڈیا کو مل رہا ہے وہ ورلڈ کپ میں شامل باقی ٹیموں میں سے کسی ایک ٹیم کو بھی نہیں مل رہا ویسا نہیں مل رہا مگر کمپلین بہت زیادہ ٹیموں نے نہیں کی جن ٹیموں نے کی میں نے بتایا اور خاص کے سب سے زیادہ سفر جو کیا وہ سلنگکن ٹیم نے کیا انہوں نے رات آٹھ بجے پہنچنا تھا نیو یارک کے اندر مگر صبح پانچ بجے پہنچ پائے کیونکہ فلائٹ ڈلے ہوئی اور آٹھ گھنڈے ان کو انتظار کرنا پڑا جس وقت سے ان کا پریکٹس سیشن بھی کنسل ہونا پڑا ٹیم دوری میں کو کیوں بتا رہا ہوں کہ ٹیم ہوتل سے سٹیڈیم کی دوری جو ہے وہ کیوں تری مانی رکھتی ہے صبح یہاں پر سالے دس میچ ہوتے ہیں صبح سالے دس کا بجے میچ ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہمیں صبح پانچ بجے اٹھنا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو دو اٹھائی گھنڈے پہلے سٹیڈیم پہنچنا ہے دو گھنڈے کا سفر کرنا پڑ گیا تو آپ تو گئے نا تو یہ سچویشن ہے دوستو یہاں پر اور دوسری خاص بات کہ نیو یارک کے اندر جو پچھ ہے اس کے اوپر بہت کرٹیسائز ہو رہا ہے یہاں پر کہ یہ پچھ ٹی ٹونٹی کی تو ہے ہی نہیں نا یہ تو ٹیسٹ کی پچھ ہے ڈروپ ان پچھ بنائی گئی ہے آپ نے اور کچھ نہیں دیکھا گیا کہ یہاں پر فسلیٹیشن کیسی رہی یعنی ایک ایون جو کمپیٹیشن بیٹوین بال اینڈ بیٹ ہے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا خاص کر جو جنوبی فریقہ اور سی لنکا کے بیچ میچ ہوا 77 رنگ کی ہے اس کے بعد جنوبی فریقہ کی ٹیم کو بھی مشکل کا سامنا کرنا پڑا اور سب سے خاص بات کہ ایک بلے باس صرف ہنڈرڈ کی سٹائک ریٹ کے ساتھ کھیل پائے اگر آپ دس سن سے زیادہ کو کاؤنٹ کریں تو اور یہ بہت ہی ایک مطلب ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ جو نیوزیاک کی پچھ ہے اس پچھ پر پاکستان اور انڈیا کا بیچ جو کہتے ہیں کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی سپر ہٹ میچ جو ہے وہ شیڈول ہے اور اس کی ٹکٹ چھے چھے ہزار آٹھ 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 ہزار ڈالر کی بکری ہے یہ ایک خاص بات ہے دوستو تو اس وضع سے یہاں پر کافی معاملے کو اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز ہو رہا ہے کہ یہ پچھ کیسے بنا دی گئی ہے یہ فسیلٹی دی جارہی ہے کرکٹرز کو وہ اچھی نہیں ہے تو اس معاملے کو لے کر جو ورلڈ کپ ہے جو ابھی تک یو ایس اے کے حصے میں چل رہا ہے اس کو لے کر کچھ خاص اچھی باتیں نہیں آرہی ہیں کیونکہ فسیلٹی کی بات کی جائے لوجسٹکلی بات کی جائے تو بہت مشکلات ہے سامنا اور فینس کو بھی ہے کیونکہ میں حیران ہوا ہوں یہاں پر یو ایس اے میں کہ جو سیکیورٹی کوئی معاملے کوئی معاملے کو لے کر یہاں پر بہت دور دور تک فینس کو فیدل چڑنا پڑتا ہے ان کی بہت چھان بین ٹائپ ہے وہ تو ایک اچھی چیز ہے بٹ پھر بھی فینس کو جو جیسے سمجھ سکتے وہ ازیوم کر رہے تھے کہ دوبائی میں میچز ہو رہے ہیں یا سلنکہ میں ہو رہے ہیں یا انگلنڈ میں یا کسی بھی اور آسٹریلیا یا کسی بھی اور پارٹ میں ہوتے ہیں جتنی فیسلیٹی فینس کو ملتی ہے ویسی نہیں مل رہی ہے یہاں پر یہ بھی ہم نے کچھ فینس سے جانا تھا تو ان کو اس معاملے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے دوسرا میں صرف نیو یورک کی بات کروں تو بہت بڑا ایک سٹی ہے یہ پورے کا پورا سمجھیں ایک الگ ملک ہے جہاں پر ٹریول کرنا آنا جانا بہت مشکلات کا سامنا ہے ایمن کے جنرلیس کو بھی آپ سمپل نہ کوئی ایکزمپل دیتا ہوں کہ ایئر بین بی جو ہے وہ بھی یہاں پر ہنڈر ڈالر سے پلس میں ہے پر ڈے میں ہے تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا ایک کسلی ایک سٹی ہے بٹ اوپ کورس یہ ایک ہے تو ہے اس میں کیا کیا جا سکتا ہے بٹ میں کرکٹرز کے حوالے سے بات کروں اور ورلڈ کپ کی فیسلیٹی کے حوالے سے بات کروں تو اس کے اوپر سب اچھے کی خبر نہیں ہے کچھ کرکٹرز نے کمپلین بھی کی ہے اور اوورال جو مرکز بنا ہوا ہے نیو یارک کی پیچ وہ بہت کریسائز ہو رہی ہے کہ اس پیچ کے اوپر آپ اتنا بڑا میچ رکھے ہوئے ہیں اور پہلے کسی ٹیم نے نہیں کھیلا ہے سلنکا ٹیم نے بھی یہی اوڈیکشن لگایا تھا کہ ہم ان وینیوز پر نہیں کھیلے ہوئے ہیں ہمیں چار وینیوز دے دیا گیا ہیں ایک وینیو پر ایک ہی میچ ہے انڈیا ٹیم تین اپنے ایک ہی بینیوں پر کھیل رہی ہے ایک ہی جگہ پر پڑا ہو کیا ہوا ہے ہوتل سے سٹیڈی مانا بھی ان کے لئے چودہ منٹ کا ہے اور مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے کہ جب یہ ورلک اپ شروع نہیں ہوا تھا اس وقت میں نے ایک ویلوگ کیا تھا کہ ٹیم انڈیا نے اپنی ایک ٹیم بھیجی ہے یو ایس کے اندر یہ جاننے کے لئے کہ ان کی ٹیم کو فسلیٹی کیسے ملے گی وہ ہوتل سے کیسے آئے جائیں گے تو یہ چیز خاص ہے دوستو انہوں نے پہلے سے پریپیشن کر کے رکھی تھی جس کا ان کو فائدہ ہوا ہے انہوں نے سب چیزیں پہلے کی سیٹل کی ہوئی تھی اب ان کی ٹیم کو اس چیز کے لئے فسلیٹی مل رہی ہے کہ ان کا آنا جانا آسان ہے اب باقی معاملات جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں ایس کمپیوٹو دوسری ٹیمز اگر آپ یہ دیکھا جائے تو دوستو یہ فیل وقت ورلک کپ کے حوالے سے میں اگر صرف امریکہ کی بات کروں تو بہت زیادہ ہائپ یہاں پہ نہیں بنی ہوئی صرف انڈیا پاکستان میچ کو لے کر ٹکٹ کا بہت باویلا ضرور ہے یہاں پر مگر باہر نکلیں تو پاکستانی کمیوٹی کے اندر دسکس ضرور ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیم کیا کرے گی کیا نہیں کرے گی مگر وہ جو ہائپ ہم ورلڈ کپ کی میں ازیوم کر کے امریکہ پہنچا تھا بس یہ ہے ہائپ میں نے تو نہیں دیکھی فیل وقت اب تک ہو سکتا ہے جب انڈیا پاکستان میچ کو ایک دو روز رہ چکے ہوں تو ایک ہائپ جنرلیٹ ہو مگر فیل وقت یہاں پر ایک جسے بولتے ہیں شانتی ہے اس طرح کا باہر ایک پرکٹ کا اتنا کلچر ہے نہیں یہاں پہ مگر پھر بھی جو کریکٹرز ہیں وہ بھی یہاں پر ابھی تک جو ہمیں میڈیا سے انفرمیشن ملی جو پریس کانفرنس میں ہم نے سونا وہ بہت زیادہ خوش نہیں ہے یہاں کی فسیلیٹی کو لے کر دوستو میتر سبتہ کے لئے تہیزہ دیجئے اللہ حافظ